سولن کے دھرمپور میں دہشتگردوں نے سرعام گولی چلا کر سنسنی مچانا بھاری پڑ گیا شاید پنجاب کے محولی سے آئے تینوں آروپیوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ہوای فائرنگ کر ہماچل کی شانتی کو بھنگ کر یہاں سے نو دو گیارہ ہو جائیں گے لیکن شاید انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں کی پولیس چوکا نہیں رہتی ہے اور یہ اپدرب کرنے والے آروپیوں کو کسی بھی حالت میں نہیں بخشے گی اور ایسا ہی ہوا جس سے دہشتگرد دھرمپور میں ایچارٹی سی کے کرمیوں سے الجے اور انہیں اپنے اوپر ہاوی ہوتے دیکھ کر ہوای فائرنگ کر وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے جانکاری کے نصار پنجاب کے یوک اور ایچارٹی سی کرمیوں کے بیچ کار اور بس کی ٹکر کو لے کر کہاں سنی ہو گئی تھی جس کے چلتے یہ گھٹنا گھٹی اس گھٹنا میں پولیس نے بے حد سترکتہ سے کام کرتے ہوئے بینہ ہتھیار کے ہی انہوں نے آروپیوں کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی پولیس ادھک شک مہید چالا نے معاملے کی پشتی کرتے ہوئے بتایا کہ آروپی محولی کے رہنے والے ہیں اور ان کا پروپرٹی کا بیجنس ہے انہوں نے کہا کہ جس ہتھیار سے سولن میں گولی چلائی گئی تھی وہ ہیماچل میں عوید تھی جن کا ان کے پاس ہیماچل کا لائسنس نہیں تھا اس لیے انہیں عوید ہتھیار کا معاملہ درج کیا ہے اور اوشک کاروائی ان کے خلاف کی جا رہی ہے جنہیں نیالے میں پیش کر تین دن کا رمان بھی مانگا گیا